موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اسی دعا کے ساتھ آج کے اپنے اس ویلا کا کر لیتے ہیں آغاز تو یہاں پہ جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں گروسری کرنے کے لیے ساتھ میں لے کہنا تھا دودھ بھی اور اس کے علاوہ ایک دو اور کام تھے تو وہ سارے کام کرنے کے لیے ہم لوگ نکل چکے ہیں گھر سے تو جیسے گھر سے باہر نکلے ہیں تو اچھی خاصی بارش بھی ہو رہی تھی دو تین دن تو موسم ٹھیک رہا ہے صاف رہا ہے لیکن آج سے دوبارہ سے بارشیں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے گاڑی میں اور ساتھ بچوں کو بھی زائرہ ساتھ لے کے جانا گھر کس کے پاس چھوڑ کے جانا تو بچے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی جاتے ہیں جہاں ہم دنوں نے اکٹھے جانا ہو موسیقی کے اوپر گئے ہیں آٹو بان کے اوپر تو دیکھیں کتنی تیز بارش ہو رہی تھی اور بارش میں نا گاڑیوں کے ایسے وہ پانی اڑتا ہے اور جو ہے وہ دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگے تھے فنیچر مارکٹ میں جس کی ویڈیو میں کچھ دن پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی تو وہاں ویزٹ کرنے گئے تھے آج جمعہ تھا نا تو جمعہ وال دن وہاں پہ لاغر اوپن ہوتی ہے تو وہ دیکھنے کے لئے گئے تھے لیکن وہاں سے اتنی خاص کوئی چیزیں پسند نہیں ہے دو تین چیزیں لے کے آئے ہوں وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی اندر جا کے تو میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ چھوٹی بیٹی بھی سو رہی تھی بڑی بیٹی کو بھی سمالا تو میں نے جو ہے نا وہ آج کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے لیڈل میں تو یہاں سے کریں گے شاپنگ اور گروسری کی شاپنگ کریں گے جو جو ہفتے میں جو ہے نا وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ میں جو ہے وہ سارا بندہ لے کے چلا جائے جو جو چیزیں چاہیے ہیں تو پچھلے ہفتے جب میں بھائی کے گھر سے جس دن آئی تھی اس دن میں نے آکے یہاں پہ شاپنگ کی تھی گروسری کی تھی تو آج دوبارہ سے آئی ہوں گروسری کرنے کے لئے پورے ایک ویک کے بعد تو آج جو ہے وہ خرید لیں گے کیونکہ آگے ویکنڈ آ رہا ہے اور ہفتے والدین میں ان کا کام ہوتا ہے دوبارہ کو تو ویسی مارکٹیں بند ہوتی ہیں تو پورا پھر کام ہے تو جمعی والدین کو چھوٹی ہوتی ہے تو پھر ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ جو مارکٹ کا چکر لگا نا جو کام کرنے والے ہیں نا وہ کر لیے جائیں باقی دنوں میں اگر کوئی پارمنٹ ہو یعنی لیٹ کام پہ جانا ہو کہیں جانا ہو تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ باقی دنوں میں کر لیتے ہیں لیکن گروسری والا جو کام ہے نا وہ میرا کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جمعی والدین ہاں کبھی کوئی چیز بندے کی ختم بھی ہو جاتی ہے اچانک گھر میں بندہ فکس تو نہیں ہے کہ آج جو چیز لی ہے وہ بس آج ہی ہے اور کبھی ختم ہو جائے تو پھر درمیان میں بھی ویک کے بندہ چلا جاتا ہے کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو ویک لی لینی ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں منتھلی ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں سکس منتھ کے بعد تو بس یہ سارا چکر جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے تو کیونکہ ہر چیز تو یہاں پر پیسوں کے عین نہیں ہے یہ تو ہے نہیں کہ آدھی چیزیں گھر کی ہیں تو بس ان سے گزارہ کر لو گھر میں کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا سارا کچھ جو ہے وہ پیسوں سے لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ مارکیٹ میں نا جیسے وہ کلر ہوتا ہے چکندر کا اس طرح کی گاجریں آئیوں تھی میں ان کو دیکھ رہی تھی پہلے تو میرا دل کیا کہ میں وہ والی لے کے جاؤں پھر میں ان کا پتہ نہیں یہ اب کیسی نکلیں گی کیسی نہیں نکلیں گی تو پھر میں نے جو نا ان کی ارادہ کینسل کر کے جو نارمل گاجریں نا وہی لے لی ہیں جو ہمیشہ لے کے جاتے ہیں تو میں نے بنانا تھا گجریلا میں نے کہا آج جب فریش دودھ لے کے آئیں گے نا تو آج جو ہے وہ بنے گا گھر میں گاجر کا خلوہ گجریلا نہیں کچھ لوگ اس کو جو ہے نا دودھ والا جس میں چاول ڈال کے بناتے ہیں اس کو گجریلا وغیرہ کہتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ مارکیٹ میں جو ہے وہ گروسری وغیرہ کریں گے ساری چیزیں وغیرہ لیں گے جو جو ضرورت کی چیزیں ہیں جن سے ایک ہفتہ گزر جائے کوئی ضرورت پڑھ بھی گئی درمیان میں تو لے بھی لیں گے تو یہ جو فروٹ وغیرہ یا یوگرٹ یا یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ تو کبھی بھی ضرورت پڑھ جاتی ہے اور دودھ ہے وہ ہم لوگ فریش لیتے ہیں وہ ہم لوگ یہاں سے نہیں لیتے وہ ہم لوگ جا کے ڈیری فارم سے لے کے آتے ہیں تو ہفتے میں کبھی ایک دفعہ کبھی دو دفعہ جتنی دفعہ وہی ہم لوگ یوز کرتے ہیں اسی کی عادت پڑھ گئی ہے تو باقی جو ہے یہاں سے فروٹ وغیرہ لے لیتے ہیں اور باقی جو سبزیاں وغیرہ جو چیزیں ضرورت کی ہوں وہ لے لیتے ہیں باقی جو اپنا دیسی سٹور کا سمان ہے وہ تو پھر ایشین سٹور سے خریدتے ہیں وہ ان مارکٹوں سے نہیں خریدتے تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں راکھ رہے تھے آئین کا واغن میں اور میرے چھوٹی بیٹی نے اپنی واغن لازمی لینی ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں یہ کہاں سے سٹیکر ملیا یہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑی تھی تو اب ہم لوگ آگے چونکہ ہیں گھر میں اور گھر آکے آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج ہم لوگ کیا گیا گروسری کر کے لیے کہے ہیں تو بس زیادہ تو کچھ بھی نہیں لیا بس یہ فروٹ وغیرہ لیا ہے بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں لیا ہے زیادہ فروٹ اور سبزیاں اور یہ چیزیں سارا کچھ لیا ہے اور میدہ وغیرہ لیا ہے دہی لیا ہے بکی سارا فروٹ وغیرہ لیا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ ہیفے لی تھی میں نے کہا چلو نان بناؤں گی یا جو ہے وہ پیزا بنا لوں گی کسے دن اور پاستہ وغیرہ لیا ہے انگور لیا ہے سیبکے لے اور گاجریں لی ہیں میں نے کہا چلو آج فریش دود لے کے آئی ہیں تو آج جو ہے وہ بنائیں گے گجریلا تو اس کے لیے گاجریں وغیرہ لی ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا وہ آج پھر آئی ہے فش تو اب ہمارا تو ایک دن فکس ہو گیا ہے کہ ہفتے میں ایک دن ہم لوگوں نے لازمی جو ہے وہ فش بھی بنانی ہے کیونکہ فش جو ہے وہ بہت ضروری ہے کھانے کے لیے لے جو بابا پاس لے جو بیٹھ کے کھاؤ تو باقی ساری چیزیں وغیرہ جو ہیں وہ سمیٹ کے تو اب لگی ہوں فروٹ کو سمیٹنے کے لیے تو میں جو ہے یہ والے ایپل لے کہتے ہوں یہ مجھے زیادہ مزے کے لگتے ہیں نرم بھی ہوتے ہیں اندر سے اور مزے کے بھی ہوتے ہیں میٹھے بھی ہوتے ہیں آج کل تو ویسے ہی ایپل کا سیزن ہے بڑے فریش جو ہے نا وہ ایپل آئے ہوئے ہیں ہر طرف بہت کسموں کے ملتے ہیں یہ ایپل سارے سال ہی ملتے رہتے ہیں اس میں تنی کوئی وہ نہیں ہے لیکن آج جو ہے نا وہ بہت زبدست اور مزے کے یہ والے ایپل ہوتے ہیں باقی کوئی کھٹے ہوتے ہیں کوئی کس طرح کا ذائقہ کوئی کس طرح کا لیکن میں ہمیشہ یہی والے ایپل لے کے آتی ہوں تو سارے جو ہے نا کوشش کروں گی کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں فٹ آ جائیں لیکن ساری تو نہیں آئیں گی لیکن جو چیزیں آئیں گی وہ رکھتوں گے انگور وغیرہ تو میں نے فریج میں رکھتے دیئے تھے اور باقی بھی سارا سمان سمیٹ دیا تھا تو آج جس دن ان کو چھٹی ہوتی ہے نا اس دن قسم سے سارا دن جو ہے وہ گھر کے کام ختم نہیں ہوتے حالانکہ کہتے کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں لیکن جس دن ہزبنڈ گھر پہ ہونا اس دن تو ایک منٹ کا بھی سانس نہیں ہے ویسے تو کبھی بندہ سانس لے ہی لیتا ہے تو ساری چیزیں وغیرہ سمیٹنے کے بعد نا میں نے فش کو اچھی طرح صاف کر کے اس کو جو ہے نا وہ میں نے آٹا لگا کے رکھ دیا آٹے سے اس کی سمیل پوری ختم ہو جاتی ہے فش کا سمیل ہر قسم کی جو ہے نا وہ سمیل ختم ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی سمیل ختم کرنی ہو نا پکانے کی فش ہے یا پائی ہیں یا کچھ بھی ہے تو اس کو آٹا لگا دو نا تو وہ بڑے رام سے جو ہے نا اس کی ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں دودھ ڈال لوں گی یہ فرائی پین کے اندر یہ درہ کھولا ہے نا تو اس میں جلدی خوشک ہو جائے گا تو یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں کیا کہتے ہیں اس کو کھویا دودھ کا جو ہے وہ کھویا میرے ذہن سے اس کا نام ہی اتر گیا کہ میں کیا بنانے لگی ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں بنانے لگی ہوں کھویا تو کھویا شویا بنا کے تو اس کے بعد جو ہے فش کو جو ہے وہ مسالہ لگاؤں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج جو ہے نا وہ میں فش پکوڑے بنانے کے لیے جو ہے وہ مسالہ لگاؤں گی آج تو میں پکوڑے بنانے نہیں آپ کو دکھاؤں گی لیکن ان کو مسالہ لگانے کا سارا طریقہ جو ہے نا وہ آج میں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ لوگوں نے ضرور نوٹ کر لینا ہے کہ میں کس طرح سے پکوڑے بناتی ہوں سارا resulted تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے فیش کو صرف نمک سرخ مرچ حلدی زیرہ اجوائن کلونجی بس یہ چیزیں میں نے لگائی ہیں میں نے کوئی فیش والے ڈبے والا مسالہ میں نے اسے نا عجیب مجھے لگتے ہیں ایسے کڑوی کڑوی سی ہو گئی ہے پتہ نہیں کیوں لیکن میں صرف یہی مسالے لگاؤں گی اور اس کے علاوہ میں نے کوئی بھی مسالہ بزاری یا وہ ڈبے والا مسالہ یوز نہیں کیا اس کو اچھی طرح یہ نمک میں مسالے پہلے لگا کے پھر اس کو بیسن لگاؤں گی وہ بھی طریقہ آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ میں نے کس طرح لگایا تھا تو اس کو اچھی طرح مکس کر کے ساتھ ہی اس کو بیسن لگا دوں گی بیسن خوشک لینا اس کو گلہ نہیں کرنا خوشک لے کے اس میں نمک مرچ وغیرہ مسالے وغیرہ ڈال کے یہی مسالے جو میں نے اس میں ڈالے ہیں وہ ہی مسالے ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو خوشک کو ہی ایسی ایک ایک بوٹی اٹھا کے تو اس کے اوپر میں مسالہ لگا دوں گی یہ بہت آسان طریقہ اور بہت مزے کی اس طرح فش بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور یہ ٹرائی کر کے دیکھیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا لیمو بھی ایڈ کروں گی کیونکہ اس سے نا ٹیسٹ بہت اچھا اس کا ہو جاتا ہے فش کا آج جو ہے نا وہ میں زیادہ وائس آور ہی کر رہی ہوں کیونکہ بچوں نے اور اس کے بابا نے گھر میں اتنا شور مچایا ہوا تھا میں کچن میں لگ ہوئی تھی اور وہ اپنے بابا کے ساتھ اتنا کھی رہے تھے اور اتنا شور شرابہ کبھی رونے لگ جاتی تھی کبھی کھیلنے لگ جاتی تھی کبھی کچھ کبھی کچھ آج تو آج میں زیادہ جو ہے نا وہ وائس آور ہی کر رہی ہوں بہت کم جو ہے وہ میں آپ کو ریال آواز بھی دکھا رہی ہوں نارمجہ میں اکیلی ہوتی ہوں نا تو چھوٹی بیٹی یا سوری ہوتی ہے یا وہ میرے پاس کھیہ رہی ہوتی ہے اور بڑی بیٹی رام سے اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیہ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ اس لیے جو ہے نا میں نے ساری آواز جو ہے نا وہ میوٹ کر دی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے جو ہے نا وہ ایک ایک بوٹی کو اٹھا کے اس طرح اس کو بیسن لگاؤں گی اور اس کو چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو فرائی کے یہ بیسن لگا کے اس طرح آپ لوگ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا جیسا بھی دل چاہے نا بے شخص حدہ نمک مرچ لگا کے اس کو فریز کر دیں اور جب اس کو فرائی کرنا ہے تو اسے تھوڑی دیر پہلے نکال کے اور اس کو ایسے بیسن لگا کے تو بس پکوڑے بنا لیں پکوڑے کی رسپی بہت آسان ہے بہت آسان ہے فش کو جو ہے نا مجھے اتنی مشکل نہیں لگتی کچھ لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے ہائی فش پکانا بہت مشکل کام ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے سارے فش کو اسی طرح جو ہے وہ بیسن لگا دیا ہے اور بیسن لگانے کے بعد جو ہے نا ایسے اس کے پیس جو ہے نا وہ ایسے رکھ دوں گی اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پکوڑے بنا کے اور دکھاؤں گی کہ میرے پکوڑے کس طرح کے بنے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو گجرے لے گی ریسپی جو ہے وہ بھی کل انشاءاللہ دوں گی تو آج صرف میں نے جو ہے نا وہ کھویا ہی بنایا تھا اور فش کو مسالہ وغیرہ لگا کے رکھا تھا ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اتنی لمبی کوئی دیکھتے نہیں ہے ایک ڈیڑھ منٹ سے زیادہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں اور سکپ کر کے تو چلے جاتے ہیں پوری ویڈیو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ میرا کھویا بھی بلکل تیار ہی ہونے والا ہے اب تھوڑا سا ٹائم رہا گیا اس کو تیار کرنے کے لیے کھلے برتن میں اس لیے رکھا ہے کہ یہاں اس برتن میں جلدی جلدی بن جاتا ہے اور بڑا آسانی سے بنتا ہے تو یہاں پہ اس کو تیار کرنے کے بعد ایک برتن میں نکار لوں گی تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دیں اجازت ملتی ہوں بہت جلدی آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہوں بہت زیادہ خیار رکھیں ملتی ہوں بہت زیادہ خیار رکھیں